السلام علیکم آج پیر ہے جولائی کے بارہ تاریخ پاکستان میں سر شام کے سات بھارت میں ساڑھے سات اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امریکہ نے افغانستان کے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت افغان فورسس کے آگے بڑھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کا ہے امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹیگون کے درجمان جان کربی نے ادوار کو فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان کے صورتحال کو گہری تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب طالبان افغانستان کے زیادہ زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب امریکی اففاج صدر جو بائیڈن کی انخلاقی پولیسی کے تحت تیزی سے بطن واپس لوٹ رہی ہیں طالبان حملہ آور انہیں دعوی کیا ہے کہ ملک کا تقریباً پچاسی فیصد علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے اس دعویے میں مبالغہ آرائی کا امکان ہو سکتا ہے تاہم پینٹیگون کے درجمان نے اس بات کو مسترد نہیں کیا کہ ایک کروڑ تیس لاکھ افغان شہری طالبان کے کنٹرول میں رہ رہے ہیں ایک کروڑ افغان شہری حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں آباد ہیں جبکہ نوے لاکھ ایسے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں جن کے کنٹرول کے لیے کشمکش جاری ہے جان کربی نے کہا کہ امریکی اففاج کے انخلاقے باوجود امریکی کمانڈرز اس قابل ہوں گے کہ وہ دیگر ممالک میں موجود اپنے اڈوں پر رہتے ہوئے افغان فورسز کو مشاورت فراہم کر سکیں تاہم امریکہ اور نیٹو اففاج کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی افغانستان سے انخلاق مکمل کر چکا ہے اور انخلاق یہ عملہ گست کے آخر میں مکمل ہو جائے گا رائٹرز کے مطابق افغانستان میں جنگ کی قیادت کرنے والے امریکی فوج کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر پیر کو کمانڈ سے دستبردار ہو رہے ہیں جو ملک میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کی ایک علامتی کاروائی ہوگی افغان صدر کے معاون وحید امر نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغان سیاستدان اور سیول رائٹس کے سرگرم کارکن متحد نہ ہوئے اور افغان جمہوریہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو حکومت کے ختم ہو جانے کا خطرہ موجود ہے وحید امر نے جو بین الاخوامی تعلقات کے لیے صدارتی معاون اور اسٹریٹیجک ڈائریکٹ ریٹ کے سربراہیں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغان حکومت نے فوجوں کی واپسی کے عالمی فیصلے کا احترام کیا ہے اور اب یہ افغان حکومت اور عوام کا فرض ہے کہ خود اپنے ملک کا دفاع کریں وائیس آف امریکہ کے سینئر رمائن دیج چیف سیلڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ اور اتحادی افواج افغانستان سے انخلاب مکمل کر رہی ہیں جبکہ مغربی اہددار دہشتگردی کے خطرات سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں رپورٹ کے مطابق یہ خطرات اس امکان کے پیش نظر ہیں کہ القاعدہ اور دائش جیسی عسکریت پسند انظیمیں افغانستان میں دوبارہ منظم ہو سکتی ہیں ان کے بقول القاعدہ کے ابھی سیکلوں جنگ جو افغانستان بھر میں موجود ہیں جبکہ دائش کے افغانستان کے اندر انتہادی گروپ اسلامی اسٹیٹ خراسان کی عددی قوت اس سے تھوڑی زیادہ ہے لیکن انٹیلیجنس اور انسانی امداد کے اداروں سے وابستہ اہتداروں کا کہنا ہے کہ اس کے امکانات کم ہیں کہ دونوں گروپ کوئی کاروائی کریں اور اپنے آپ کو افغانستان سے باہر سے اڑان بھرنے والے امریکی بمبار تیاروں یا ڈرون حملوں کا آزان حدف بنوائیں ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے اندر دہشتگرد گروہوں القاعدہ اور دائش خراسان کا انسار طالبان پر ہوگا جن کے کنٹرول والے ازلا میں اضافہ ہو رہا ہے طالبان کے جنگ جو نے افغانستان کے وسطی شہر غزنی کا کھیراو کر لیا ہے حکام کے مطابق جنگ جو مقامی شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں اور شہر میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ چاری ہے خبرسان ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے شہر غزنی کی کونسل کے رکن حسن رضائی کا کہنا ہے کہ شہر میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں بھی افغان فورسز اور طالبان کے درمیان چھڑپیں چاری ہیں جہاں روایتی طور پر طالبان مضبوط پوسیشن میں رہے ہیں افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے دعویٰ کیا ہے کہ قندھار میں صورتحال مکمل طور پر فورسز کے کنٹرول میں ہے جہاں حالیہ چند روز کے دوران طالبان کی خلاف زمینی اور فضائی کاروائیاں کی گئی ہیں اب تک طالبان کسی بھی صوبے کے دارل حکومت پر قبضہ نہیں کر سکے ہیں تاہم وہ شمالی علاقوں کے بعد اب قابل کی جانب پڑ رہے ہیں افغانستان کے شہر قندھار کے اطراف میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جاری لڑائی کے باعث بھارت نے قندھار میں موجود اپنے قونسل خانی سے بھارتی عملہ وطن واپس بلالیا ہے خبر اسان ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی حکام نے تصطیق کی ہے کہ قونسل خانے میں دائنات تمام اسٹاف کو وقتی طور پر بھارت واپس بلالیا گیا ہے بھارتی نشریاتی ادارے انڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق قندھار کے قونسل خانے سے لگ بھگ پچاس عراقین پر مشتمل صفارتی عملے کو بھارتی ائر فورس کے تیاروں کے ذریعے بھارت واپس بلائے گیا امریکہ کے ایک عالی اعتدار نے اس ہفتے قابل میں امیگرنٹ ویزا کے لیے انٹریویوز کی بحالی کا اعلان کیا ہے تاکہ دستویزات کے ادبار سے اہل درخصاص دہندگان کے لیے اس عمل کو آگے بڑھائے جا سکے امریکی چارج ٹی افیئرز روس ویلسن نے ٹوئٹس کے سلسلے میں کہا کہ سپیشل امیگرنٹ ویزا یا ایس آئی وی نے پندھرہ سو سے زیادہ ایسے افغانوں کی امریکہ آ کر بسنے میں مدد کی ہے جنہوں نے امریکہ کے لیے وفاداری سے اور اکثر بڑے خطرات مل لے کر خدمات مکمل کی انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایس آئی وی کے درخواستوں کو آگے بڑھانے کے لیے سخت کام کر رہے ہیں اور اپریل سے اب تک سولہ سو سے زیادہ لوگوں اور ان کے اہل خاندان کو انٹریویوز کر چکے ہیں اب یہ عمل پھر سے شروع ہو گیا ہے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد جودری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال پر ان کی گہری نظر ہے اگر افغانستان میں خان جنگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تب بھی اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے کیونکہ ملکی افغان پولیسی پاکستان کے مفاد میں ہے تہم ماہرین افغانستان میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو پاکستان کے لیے تشویشناک عمر قرار دے رہے ہیں افغانستان سے ملہقہ خیبر پختونخواہ کے قبائلی زلے کررم کے ایک علاقے سے دو ہفتے قبل اقوا کیے جانے بارے چھے ملازمینی میں سے ایک کی گولیوں سے چھلنی لاش سوموار کی صبح ملی ہے حکام کے مطابق حلاق کیے جانے والے شخص کا تعلق پنجاب صوبے کے زلے اکارہ سے ہے پولیس حکام کے مطابق اس ہفتے ایک نجی موبائل کمپنی کے ٹاور کی تعمیر پر کام کرنے والے سولہ مصدوروں کو نبالوم افراد نے اقوا کر لیا تھا بعد میں دس کو چھوڑ دیا گیا اور چھے میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا پانچ مغفیوں کی باحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں انسانی حقوق کے کارکنوں خواتین کے حقوق کے لیے سرگم رضاکاروں اور صحافیوں کی جانب سے بھارت میں مسلم خواتین کی انٹرنیٹ نیلامی پر جسویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید الفاظ بھی مضمت کی گئی ہے اور حکومت سے اس کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے ٹویٹر پر سلی ڈیلز کی ایپ پر ایک سو سے زائد مسلم خواتین کی تصاویر پوسٹ کر کے ان کی بولی لگائی جا رہی تھی تصاویر کے ساتھ ان خواتین کی نجی زندگی کے تفصیلات بھی ڈال دی گئی تھی یہ تفصیلات ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے لی گئی تھی مبسلین کے مطابق یہ کوئی حقیقی نلابی نہیں تھی البتہ اس کے توسط سے مسلم خواتین کی تزہیق و تظلیل کا ایک پہلو نکالا کہا تھا اس سے قبل عید الفضر کے موقع پر بھی ٹویٹر پر متعدد مسلم خواتین کو آن لائن برائے فروخت کے زمرے میں ڈالا کہا تھا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے صدر ولاد امیر پوٹن سے ٹیلی فون پر حالیہ دنوں میں امریکہ میں مختلف کاروباروں پر ہونے والے رینسم ویئر حملوں سے متعلق بات چیت کی ہے صدر جو بائیڈن کا جمعہ کے ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے پوٹن سے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ جب روس کے اندر سے رینسم ویئر آپریشن ہوگا چاہے اسے ریاست کے پشت بنائی حاصل نہ بھی ہو تو معلومات فراہم کرنے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف اقتامات کیے جائیں گے وائیڈ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر بائیڈن نے کہا کہ جمعہ کو ہونے والی بات چیت مناسب طور پر تھی اور وہ اس حوالے سے پر امید بھی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر روس کسی قسم کے اقتامات نہیں کرتا تو کیا اس پر کاروائی ہوگی تو انہوں نے اسپات میں جواب دیا صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ دونوں سربراہان مملکت نے اتفاق کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ان کے رابطے جاری رہیں گے روس نے رینسم ویئر حملے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے حالیہ دنوں میں ہونے والے رینسم ویئر حملوں کا تعلق روس کے مختلف گروہوں سے بتایا کیا ہے اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں پاکستان کی حکومت نے کرونا کی تیزی سے پھیلنے والی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیس سامنے آنے کے بعد عید پر اسمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے سوموار کو اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی نئی اور خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں طبی ماہرین کے خیال میں کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر نظر انداز ہونے کی صورت میں پاکستان کو وبا کی چوتھی لہر کے مولک اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک پرداب پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ملک میں اکتیس مئی کے بعد مصبت کیسز کی شرعہ چار فیصد سے تجاوز کر گئی ہے حکام ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کا خطشہ ظاہر کر چکے ہیں اور عوام سے ایسو پیس پر عمل کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے سرکاری آداد و شمار کی بطابق ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اٹھتالیس ہزار تین سو بیاسی افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے ایک ہزار نو سو اسی میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریا سفر نو فیصد رہی کرونا وائرس سے مزید ستائیس امواد بھی ہوئی ہیں جس کے بعد مجموعی امواد کی تعداد بائیس ہزار پانچ سو بیاسی ہو گئی ہے بھارت میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مزید آٹھ سو پچانوے کا اضافہ ہوا ہے ملک میں مجموعی امواد کی تعداد چار لاکھ آٹھ ہزار چالیس ہو گئی ہے امریکہ کے متعددی امراض کے آلہ ترین ماہر ڈاکٹر انتھنی فاؤچی نے اتوار کے روز ملک میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے بارے میں ملک میں جاری سیاسی اختلاف پر افسوس کا اظہار کیا اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے فاؤچی نے کہا کہ ہم سیاست کو پسے پشٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں فاؤچی نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ قدامت پسند جن کا تعلق زیادہ تر ان امریکی ریاستوں سے ہے جنہوں نے گزشتہ نومبر کے انتخابات میں صدر بائیڈن کے بجائے سابق صدر ڈالنڈ ٹرمپ کو وڈ دیئے تھے شارٹس لگوانے سے ہچکے جا رہے ہیں کیونکہ صحت کے ریگولیٹرز نے ویکسین کی صرف ہنگامی طور پر استعمال کے منظوری دی ہے اور ان کے مکمل منظوری ابھی باقی ہے لیکن فاؤچی نے کہا کہ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہا کہ دستیاب ویکسینز ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بھی موصر ثابت ہو رہی ہیں جس نے امریکی کچھ کمیونٹیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے فائزر نے کہا ہے کہ وہ اپنی کوویڈ نائنٹین کی تیسری ڈوز کے لیے وفاقی اختیار کی درخواست پر گفتگو کے لیے پیر کے روز صحت کے اعلیٰ ترین امریکی عدداروں سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے فائزر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر بائٹن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر نے تسلیم کیا ہے کہ یہ امکان قطعی طور پر موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں بوسٹر شارٹس کی ضرورت ہوگی گزرشتہ ہفتے فائزر نے زور دے کر کہا تھا کہ بارہ ماہ کے اندر بوسٹر شارٹس کی ضرورت ہوگی جس کے رد عمل میں صحت کے امریکی عدداروں نے کہا تھا کہ اس وقت ان شارٹس کی ضرورت نہیں ہے اتوار کے روز ڈاکٹر فاؤچی نے اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا لیکن کہا کہ ایک اور شارٹ کی سفارش کرنا حکومت کے لیے بھی بہت قبل اس وقت ہے آسٹریلیا کے ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں اتوار کو کرونا وائرس سے روان سال کی پہلی ہلاکت ہوئی ہے جو مقامی سطح پر متاثرہ کیس تھا خبر اصان ادارے رائٹرز کے مطابق اتوار کو نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا وائرس کے ستتر نئے کیسز کی بھی تصدیق ہوئی ہے جو روان سال کے ریکارڈ کیسز ہیں ملک سب سے بڑے شہر سیڈنی کے اندر اور اس کے اطراف کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے سیڈنی میں کرونا کیسز کی وجہ سے لوکڈاؤن نافذ ہیں تھائی لینڈ کی وزارت صحت نے اتوار کو کہا ہے کہ چین کی سائنویک ویکسین کی دونوں خورا کے لینے والے چھے سو سے زائدارہ میڈیکل ورکرز کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں خبر اصائدارے رائٹرز کے مطابق وزارت صحت کے اپریل سے جولائی کی عادت و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اس عرصے میں چھے لاکھ ستتر ہزار تین سو اٹھالیس طبیعی عملے کے افراد کو سائنویک کی دونوں غورا کے دی گئیں جن میں سے چھے سو اٹھارہ ایسے تھے جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ایک نرس ہلاک ہوئی اور ایک عورت بھی رضاکار کی حالت نازک ہے انگلینڈ کی فوٹ پال ٹیم اور مددہوں کا انتظار بس انتظار ہی رہ گیا اور انیس سو چھے سٹھ کے بعد کسی ایونڈ کے فائنل میں پہنچنے والی انگلیش ٹیم وہ کارکردگی نہ دکھا سکی جس کی اس کے مددہوں کو امید تھی اور یورو کپ ٹوینٹی ٹوینٹی کے فائنل میں اٹلی نے انگلینڈ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ایونڈ کے فائنل میں اٹلی کے گول کیپر جون لائی جی کی شاندار کارکردگی انگلیش مددہوں کی خواہشوں کے آڑے آ گئی اور انگلیش ٹیم پینلٹی کیکس پر میچ نہ جیت سکی اٹلی نے انگلینڈ کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر ہوم کراؤٹ کے سامنے پینلٹی کیکس پر دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے کر دنیا فوٹبال کے دوسرے بڑے ایونڈ کو دوسری مرتبہ اپنی نام کر لیا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد ہمیں اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ